سب سے پہلے اپنا نام بتائیے اور آج کے پروٹسٹ کے حوالے سے بتائیے جی میرا نام ورشاد احمد ہے میں ٹورزم کیج و لیبر یونین کا پوائز پریزڈنڈ ہوں ہم لوگوں نے آج اس لیے پروٹسٹ دیا ہوا تھا کہ ہماری جو دوہزار چودہ سے سہیدری رکی پڑی ہوئی ہے ہم نے بارہا کوشش کی ڈیریکٹر صاحب کو بھی مدو کیا سیکرٹر صاحب کو بھی مدو کیا گورنر صاحب سے بھی مدو کیا اڑوزار صاحبان سے بھی مدو کیا کہ ہماری جو یہ رکی پڑی تنکھائیں ہیں وہ واگذار کی جائے لیکن آج تک بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے آج تک اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے ہماری فائلیف جہاں پر ہے وہی پڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ بہت بڑی نائنصافی ہو رہی ہے کیونکہ ہم کو سیادری نہیں مل رہے ہمارے بچوں کی تعلیم بھی اثر پڑ رہا ہے ہمارے گھر پریوار پہ بھی اثر پڑ رہا ہے ہمارے جو پریوار میں جو ہمارے بہت سارے لڑکوں کا ایسا حال ہے کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی بڑی بڑی بیماریاں ہیں ان کو بھی دوائن کے لیے پیسہ نہیں ہے اسی لئے ہم لوگ نے آج ایک چھوٹا سا پروٹسٹ جو ایس او پی کو ہم نے خیال رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا پروٹسٹ دیا ہوا تھا اور ہم لوگ نے اب منڈے کو اگر ایک ہفتے کے اندر اندر ہمارا جو دپارٹمنٹ ہے اس پر توجہ نہ دے تو سوہوار کو ہم اپنے احل و احیال کے ساتھ یہاں پر ٹی آر سی میں ایک بڑا ہنگامی اجلاس طلب کریں گے اور ایک بڑا پروٹسٹ نکالیں گے اور یہ جو ہمارا یہ پروٹسٹ ہے یہ جریکٹر صاحب کے گھر تک اور سیڈکری صاحب کے گھر تک پہنچ جائے گا اور ہمارا جو ہونرابل ایڈوائزر صاحب ہیں ان کے گھر تک پہنچ جائے گا اور گورنر صاحب کے بھی ہم پروٹسٹ کے اس کا وہاں تک بھی جائیں گی کیونکہ ہماری جو مین مدہ ہے کہ ہماری سیڈی چھوڑی جائے باقی جو 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 گورنمنٹ کرے گی اس کے اوپر جو کام کر رہی ہے وہ جلدی وہ کرے اور ہم لوگ کو اس کا تو چھوڑ کے ہمیں پہلے سب سے پہلے سیڈری دیجئے ہم کو پہلے کتنے ایمپلائز ہے ہم 342 ایمپلائز ہے بعد قسمتی سے ہم گیرا جو ورکر ہے وہ بھی ڈیریکٹر صاحب کے اشارے پہ مل رہی ہے کیونکہ ان کو کیسے مل رہی ہے ہم کو خود سمجھ میں نہیں آ رہے باقی جو لڑکے ہیں وہ پیس رہے ان کو سیڈری نہیں دی جا رہی ہے اسی وجہ سے ہم لوگوں کو تھوڑا سا کنفوزن ہو رہا ہے بہت زیادہ کنفوزن ہوں کہ ان کو گیرا کیسے سیڈری مل رہی ہے اب آپ کی ڈیمانڈز کیا ہے ہماری سب سے پہلے ڈیمانڈ ہے سب سے پہلے ہمیں جو ویجز ہیں یہ ہم کو وہاں گزار کی جائے اور دوسری جو منیمم ویجز ایکٹر ہے وہ پالسیز بھی اپنایا جائے کیونکہ سات ہزار میں آج کل کسی کا گھر نہیں چل رہا ہے جو پورے یوٹی میں جو چل رہا ہے جو ہریان ہے باک اسٹیٹو میں جو یوٹیز ہے ان کو وہاں سے منیمم ایکٹر وہ لاغو ہو گیا لیکن ہمارے بد قسمتے ہیں کہ ہمارے جمعو کشمیر میں وہ لاغو نہیں ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلے وہ لاغو ہو جائے چلی آپ نے اپنا واقع دیا آپ کا بہت بہت شکریہ